کہیں گے کچھ ایمکی امدی ایمکی امدی قادل طاف حسین نے سانہیہ کسپاو علی گرد شہدہ نزد بردد خارج عقیدت پیش کیتا ہے تکیائے کہ ایک پرست شہدہ در لہو ایک دن ضرور رنگ لے آئے گا تک پرستی دی تحریک کاملہ بھی نہ ہم کنار ہوئے گی جوزن دسمبر انیس سو چھاسی نو پیش آنمال سانہیہ کسپاو علی گرد شہدہ دی چمی بھی برشی دے موقع تے اپنے بیان میں شلطاف حسین نے کہا کہ ملک بج دوجہ سانہیہ دی طرح سانہیہ کسپا تے علی گرد بھی ملک کیتی کی تاریخ تا سیاں باب نے انہوں نے کہا کہ ایسے غیر شہدہ کاروائی دے دوران کانون نافذ کرنے والے ادارے مظلوم عوام دے تحفظ پراہم نہ کر سکے تے عجبی سانہیہ دے ذمہ دار محفوظ نے عطاف حسین نے شہدہ نو کسپاو علی گرد بھی آلہ سطح تے قیدت پیش کر دی دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ شہدہ دے درجال بلند فرمائے تو سوگوارانو سبر جمیر عطا کرے انہوں نے مطالبہ گیتہ کے سانہیہ کسپاو علی گرد بھی آلہ سطح تحقیقات کرائی جائے تو ملک بس ملزمان و قریب سزا دی جائے نومنٹ کی قادم عطاف حسین انسان نے کسپاو علی گرد کے شہدہ کو زبردت فراجی عقیدت پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ حق پرست شہدہ کا نہ ہوئے ایک دن ضرور رنگ لائے گا اور حق پرستی کی تحریک کامجابی سے ہم کنار ہوگی چورہ دسمبر انیس سو شیاسی کو پیش آنے والے سانہیہ کسپا علی گرد کے شہدہ کی چوبیسی بسی کے موقع پر اپنے دیان میں عطاف حسین نے کہا کہ ملک میں جیزر سانہیہ کسپا علی گرد کی ملک کی تاریخ طرح سے آباب ہے انہوں نے کہا کہ اس رہشیانہ کاروائی سے دوران کانون آفد کرنے والے ادارے مظلوم عوام کو تحفظ پرہم نہ کر سکے اور آج بھی سانہیہ کسپا علی گردت محفول ہیں حسین نے شہدہ کو زبردت خراجی عقیدت پیش کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ شہدہ کے درجات بلند کرمائے اور سوگماران کو صبر جمیل عطا کرے انہوں نے مطالبہ کیا کہ سانہیہ کسپا علی گرد کی آلہ سطح تحقیقات کروائی جائے اور ملوث ملزمان کو کری سزا دی جائے